پیزا تندوری پیزا مقصد یہ نہیں کہ یہ صرف تندور میں بنایا جائے اس کے الٹرنیٹ بھی ہیں اس کو ہم سٹائل چین کر کے بھی بنا سکتے ہیں مین جو مقصد ہے وہ ہے چکن تھوڑا سپائسی ہو السلام علیکم ویل کم ٹو ہنی کچن ڈور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی کچن اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا شیف شیف ہنی بیورس امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلہ فانہ کے ساتھ اللہ کے حفظ آمان میں ہوں گے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے تاکہ ڈو کو تھوڑا ٹائم مل جائے اور اس میں خمیر کا عمل شروع ہو جائے تاکہ ہمارا پیزا اس ہی میار اور اس تینڈر پر بنے جس پر ہم اچھے ریسٹورنٹ پر کھانے جاتے ہیں یہاں ہم نے سب سے پہلے لیا ہے میدہ میدہ 1kg اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور 900 اس باول میں ڈال لیا ہے اور 100 گرام وہ سپریٹ رکھ لیا ہے 20 گرام اس میں شامل کریں گے 20 گرام دانے دار شگر اس میں شامل کریں گے 40 گرام گھروں میں مائلنگ سکیل تو آپ نے اس طرح ٹیبل سپون لینا ہے اس طرح فلیٹ اس میں شامل کرنا یہ 10 گرام بھر کے شامل نہیں کرنا اس طرح آپ نے 4 سپون اس میں شامل کر دینا 40 گرام اب اس میں ہم شامل کریں گے وارٹر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک عجیب سی مہک آ رہی ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ خراب ہے اس کی مہک اس طرح ہوتی ہے وارٹر مکس ہو چکے ہیں اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں جب ہم ایسٹ کا استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے جگہوں پہ ہوت وارٹر کا استعمال کرتے ہیں ہوت وارٹر کا مقصد ہوتا ہے وہ خمیر کے عمل کو تیز کرنا ہوتا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے 40 گرام بٹر اس کو اب ہم اچھے سے کر لیں گے مکس 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 ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے وارٹر ایسٹا ایسٹا اس میں وارٹر شامل کرنا ہے ایک دم شامل کرنا ہے بڑی ہی سمودھ اور سوفٹ ڈو بنانی ہے اس کا جو سب سے بہترین امرین پیزے میں وہ ڈو کا ہے آپ نے اگر ڈو کو پرفیکٹ بنا دیا تو آپ کا پیزہ ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ بنے گا آج ہم آپ کو ایک پرفیکٹ ڈو بنانا سکا رہے ہیں یہ ان ویورس کی بھی جو کمپلین ہے کہ ہماری ڈو پرفیکٹ نہیں بنتی ڈو میں مسئلہ ہوتا ہے ڈو ہارڈ ہو جاتی ہے بڑھنے کے بعد سوفٹ نہیں رہتی تو یہاں سارے دور ہو جائیں گے ایک منٹ کے لیے آپ پیزے کو سائیڈ پر رکھ دیں اور آپ جو اپنی کنسنٹریشن ہے وہ رکھیں ڈو کے اوپر آپ نے ڈو کو پرفیکٹ بنانا ہے ڈو آپ کی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے تو آپ کا پیزہ ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ ٹھیک ہے جب اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کرتے ہیں آپ کی ڈو اس طرح ہونی چاہیے بیورس یہ سب سے اہم عمل ہے ریسٹورینڈ میں یہ کام مشین کرتی ہے لیکن گھروں میں تو مشین مجود نہیں ہوتی تو آپ کو ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح ڈو کو پرفیکٹ بنانا ہے اس پہ تھوڑی سی محنت تو آپ کی ضرور نہ گئے گی لیکن اگر اچھا پیزہ کھانا ہے تو پھر محنت سے کیا ڈرنا ہے چلیں یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ اس طرح آپ نے ہتیلی کی مدد سے اس طرح کرتے ہیں اور یہ تقریباً آپ کے 4 سے 5 منٹ لگیں گے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں جب تک آپ کی ڈو آپ کی پریزنٹیشن ٹیبل سے کدھ نہ ہٹنا شروع ہو اور یہ بلکل سمودھ نہ ہو جائے اس وقت تک آپ یہ عمل کرتے رہیں اس پرونسس کو چار منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں جی اب ہماری ڈو پریزنٹیشن ٹیبل سے بھی ہٹنا شروع ہو گیا اس ٹیپ پر ہم فائن پلور جو ہم نے بچایا ہوا تھا اس کو کریں گے تھوڑا سا سپرنگ کر ایک منٹ کے لیے مزید اس کو اس پر لگتا ہوں دیکھیں ناظرین اب ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے چلیں جی اب اس کو ہم اٹھائیں گے دیکھیں یہ اب میں اس میں فنگر لگا رہا ہوں تو یہ اتنی سمودھ بنی ہے آپ کو دیکھنے سے ڈو ہماری تیار ہے اب اس کو ہم اٹھا کے اس باول میں رہ دیں گے اور اس کو کر دیں گے لیمینیشن پیپر کی مدد سے کور لیمینیشن کی مدد سے ہم نے اس کو کر دیا کور اور اب اس کو دیتے ہیں ریسٹ پر اچھا اگر آپ کے پاس لیمینیشن پیپر موجود نہیں ہے تو وہ پلاسٹک پیپر جو ہوتے ہیں جو بیگ آپ جس میں سمان لے کے آتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر چاہ سکتے ہیں اصل جو مقصد ہے ائر ٹائٹ کرنے اتنے ہم بناتے ہیں اپنا چکن ایر اس میں ہم شامل کر رہے ہیں 50 ایمل اب اس میں شامل کر دیں گے لیس این اٹھا کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اب اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن کے کیوگ اور چھوٹے کیوز کرنے اور یہ 400 گراہم ہے کیونکہ ہم دو پیزے تیار کر رہے ہیں آپ اگر ایک تیار کریں گے تو اس میں 200 گراہم شامل کریں گے اب اس میں شامل کریں گے ہلزی 1 ھاپ ٹیبل سپون کٹی لال میز 1 ھاپ ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ھاپ ٹیسپون زیرا پاورڈر 1 ھاپ ٹیسپون سال ٹیسپون سال ٹیسپون اس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو کرتے ہیں دو مینٹ کے لیے میڈیوم فلم پر کوک ہونے دیتے ہیں دو مینٹ ہو چکے 1 ھاپ ٹیسپون سال ٹیسپون دھائی دھائی 1 ھاپ ٹیسپون دھائی 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 3 مینٹ ہو چکے ہیں ساتھیں کور ساتھیں کور ساتھیں کور اور جس طرح ہمیں چاہیے ڈرائی فارم میں شامل کریں گے لیمن جوز 1 ٹیبل سپون اور شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالہ پاودر کو اس میں ڈال کے اسے سے مکس کریں فلیم کو کرتے ہیں ہمارا تکہ بوٹی تیار ہو چکی ہے تمام چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اب کرتے ہیں پیزے کو اسیمبر ڈو جو ہم نے ایئر ٹائٹ کر کے رکھی تھی اب اس کا ہٹاتے ہیں کور چیک کریں کتنی زبردست ڈو تیار ہوئی ہے تقریباً تیس منٹ لگے ہیں اس سے پہلے ہم نے ڈو بنا کے کور کر کے رکھ دیا تھا تیس منٹ بعد اس کی دیکھیں جس طرح کی ہمیں پرفیکٹ چاہیے بیسی ہے یہ لے لیا ہم نے پیزا پین اب اس کو کرتے ہیں سب سے پہلے گریس بٹر کی مدد سے ہم نے چاروں طرف سے گریس کر لیا ہے دیکھیں کتنا بٹر کریس ہوا ہے اب اس میں ڈو شامل کرتے ہیں اس میں سے ڈو نکال لیتے ہیں اب اس کو کوئی اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اس طرح اس کو گول کر لیں ہاتھ کی مدد سے ہم نے اس طرح کر دیا اب اس کو رولنگ پین کی مدد سے بیل لیں گے جی ناظرین ڈو کو ہم نے پیزے پین میں شفٹ کر دیا ہے اور اس کو اڈجسٹ بھی کر لیا دیکھیں چاروں طرف سے کس طرح اس کی سائیڈے بنائی ہیں اسیمبل کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے سائز کے بارے میں بتاتا چلوں XXL کے لیے روری تقریبھیں ٹری ہانڈ solidarity کی اون نہ کی ہے معافی آپ کو اسے ان towش trabalharsmith مدد اقتلاalal دیکھیں ڈیسٹ pode خطر ٹ اٹھ، آپ کو ٹھفڑوس چیچو لوں پھنٹ کی اپنا خطر ولی ہروں تاکتے لیم ناظرین اسیمبل کرتے ہوئے میرے موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں کیپسکم کیپسکم کو ہم نے رفلی چوب کر لیا تھا تمام کر دیں گے ٹماٹو مین کے پیسز اونین شامل کر دیں گے اونین کو ہم نے جونیل میں کٹ کر لیا تھا اب اس کے اوپر کر دیں گے ہم سپرنگل پارسلے اب اس پہ شامل کرتے ہیں مین چیز اب اس کے اوپر ہم کر دیں گے سپرنگل اور ایگین اولیو جو اس کی جان ہے کیپسکم بیل پیپپر اور اولیو کی مدد سے ہم نے اس کے اوپر ٹاپنگ کرتی ہے سائیڈوں کو کر دیں گے ہم آئل کی مدد سے گریس ہم اپنے پیزے کو اون میں بناتے ہیں تو بنانے سے پہلے میں آپ کو اس کے ٹیمپلیچر اور ٹائم کے بارے میں بتاتا چلوں جب آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ بنے تو اس میں دو مین چیز ہیں ایک ٹائم اور ایک ٹیمپلیچر ٹیمپلیچر کو آپ نے کس طرح مینٹین کرنا ہے اوون کو ہم نے ٹو فیفٹی ٹیمپلیچر پر پری ہیٹ پر لگا دیا ہے اور اس کا ٹائم رکھا ہے ہم نے ٹھرٹی ٹو فورٹی منٹ رکھتا ہے ٹھرٹی ٹو فورٹی منٹ کے اندر یہ پری ہیٹ ہو جے گا اس کے بعد جب ہم اس کو بنائیں گے تو اس کا ٹیمپلیچر ہوئے گا 200 to 180 ڈگری سنسل اس پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور جو ٹائم ہوگا آپکا وہ 8-10 منٹ ہے اوون ہمارا پری ہیٹ ہو جگا ہے اب اس وقت ہم اس میں رکھتے ہیں پیزا اب اس کا ٹیمپلیچر کر دیتے ہیں ہم 220 اور اس کو 8 سے 10 منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں پیزہ پیزہ بھی بیٹھیں پیزہہ پیزہ نکال کریں اور اس کی کرتے ہیں کٹیں اس کو کٹ لے پہنے فائنلی پیزا ہمارا ڈن 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 ہے چلیں جی اب تیسٹ کر کے بتاتے ہیں کیسا بنے واو کمال بہت ہی زبردست پیزا بنا ہے اور ڈو بھی سوفٹ ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے دیکھیں میں جھا تھا بھی ہوں آپ کو بہت ہی سوفٹ ڈو ہے آپ چاہتے ہیں ہماری تمام نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مط بولئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنے اور اپنے ایرے پانے کا خیال رکھے گا